وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثے ایک دم نہیں ہوتے محترم نادرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اہلِ زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچیں انسان ویسے حادثات کو پسند نہیں کرتا لیکن عام طور پر حادثات کا بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر تعلق انسان سے ہی ہوتا ہے انسان کی زندگی میں حادثات لازم و ملزوم ہیں کوئی ایسا انسان اس جہاں میں نہیں گزرا ہوگا جس نے زندگی کا ایک حصہ گزارا ہو یا اہلِ عیال والا ہو اور اس کے ساتھ کوئی حادثہ رون ماں نہ ہو اے روز حادثے ہوتے ہیں حادثات کی بھی ایک اپنی تاریخ ہے یہ زمین پانی جنگل اجار سہراؤ بیاباں کسی بھی جگہ ہو انسان کی جان نہیں چھوڑتے انسان تو اس کی شکار ہیں وہیں دیگر جاندار بھی حادثات کی نظر ہوتے ہیں آج تک کسی کو علم نہیں ہو سکا کہ ان حادثوں نے اس دنیا میں کب جنم لیا یہ کیسے ہونا لگے اور کیوں کر ہونے لگے لیکن سب کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ حادثے جو کسی کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کی تاریخ شاید اتنی ہی پرانی ہے جتنی دنیا کی یا زمین کی تاریخ پرانی ہے اب یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر حادثہ انسانی غلطی کی وجہ سے ہو اگر کسی صاحب کا بچہ فوت ہو جاتا ہے اور وہ اس کا ایک ہی بچہ ہوتا ہے تو یہ گو ایک عام سی بات ہے لیکن اس شخص کے لیے جو اپنے بیٹے سے معروم ہوا ہے ایک ثانیہ عظیم ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی جس نے جنم لیا ہے ایک دن تو مرنا ہی ہے لیکن وہ شخص کہتا ہے اگر ایسی ہی بات ہے تو ٹھیک ہے لیکن وہ اس حادثے اور دکھ سے کیوں گزرا اس سے بہتر تو یہ تھا کہ وہ خود مر کب گیا ہوتا اور اسے یہ دکھ نہ دیکھنا پڑتا حوادث اپنے رنگوں اور اپنے انداز میں رونما ہوتے ہیں خاتین حضرت حادثات اور واقعات میں بڑا فرق ہوتا ہے یہ کچھ ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں واقعات میں شاید انسان کا اپنا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے اور حادثات میں کچھ کم آپ کا جنگل میں شیروں کا شکار کرنا اور تنہ تنہا بندے کا انہیں بھگا دینا یا مار ڈالنا ایک واقعہ ہے لیکن ٹرین کا براتیوں سے بھری بس سے ٹکرا جانا ایک حادثہ ہے اس کے لئے انسان پہلے سے تیار نہیں ہوتا ایک آدمی تھا اس کے پاس ایک گدہ تھا جس پر وہ اپنی کاشکارے اور چارہ وغیرہ کاٹ کر اس پر رکھ کر لاتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا وہ گدہ اس کے کابو میں نہیں آ رہا تھا اس شخص نے ایک بھاری سی لکڑی اسے ڈرانے کے لئے اس کی طرف پھینکی خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لکڑی اس گدہ کے سر پر لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اس کے قریبی یا گاؤں کے لوگوں نے اس سے افسوس کیا کہ اس کا ناحق میں نقصان ہو گیا اس واقعی حادثے کے بعد وہ اپنی بھینس کا دودھ دونے گیا تو اس کی بھینس نے ایک بچہ دیا ہوا تھا جسے ہم پنجابی میں کٹا کہتے ہیں اس شخص نے کٹے کو چھوڑا تو وہ بجائے بھینس کے طرف جانے کے ادھر ادھر بھاگنے لگا اور مستیاں کرنے لگا وہ شخص بار بار اسے پکڑ کر بھینس کے قریب کرتا لیکن وہ اس کے قریب نہ آتا اس شخص نے غصے میں آ کر اس کٹے کی گردن کو مروڑ کر بھینس کی جانب زبردستی موڑنا چاہا تو ایک دم وہ نیشے گر گیا اب وہ شخص یا کسان جب اسے قریب جا کر دیکھتا ہے تو وہ مر چکا ہوتا ہے اور اس کا مو ٹوٹ چکا ہوتا ہے اب وہ سخت پریشان اور شدید سوچ میں پڑ گیا کہ ہائے ابھی لوگ اس گدے کی حلاقت کا افسوس کر کے گئے ہیں اب کیا سوچیں گے اب اس کے سامنے ایک تو مرہ ہوا گدہ پڑا ہے اور اس کے ساتھ وہ بھینس کا بچہ اور وہ سخت پریشانی میں بیٹھا ماتے پر ہاتھ رکھے سوچ رہا ہے کہ اس کے ساتھ اس قسم کے حادثات کیوں ہو رہے ہیں وہ یہ سوچتے سوچتے پاس رکھی چار پئی پر دھڑم سے گرتا ہے جس طرح ہم تھک ہار کر سوفے پر گر جاتے ہیں تو اس چار پئی کے دونوں بازو ٹوٹ کر زمین پر گرتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ زمین پر جا پڑتا ہے خاتین ودرات اب آپ اس شخص کی پشیمانی کا بہت خوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پر کیا گزر رہی ہوگی یا کہ بعد دیگرے اس کے ساتھ کیا حادثات گزر رہے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اس پر وقت بھاری ہے لہذا دو نفل نماز ادا کرنے چاہیے تاکہ اسے ان حادثات کی مسئبت سے چھٹکارہ مل سکے یہ سوچتے ہوئے وہ زمین سے اٹھتا ہے تاکہ وضو کیلئے دیوار پر رکھا لوٹا جو پانی سے بھرا ہے اسے اٹھا سکے وہ جوں ہی اس لوٹے کو پگڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جاتا ہے اور نیچے میاؤ میاؤ کرتی بلی کو لگتا ہے اور وہ بلی موقع پر ہی مر جاتی ہے اور پوری طرح میاؤ بھی نہیں کر باتی خاتین ودرات یہ سب کچھ چند منٹو کے اندر اندر ہوتا ہے اب اسے کوئی کیا نام دے حادثے کے ہی یا واقعات حقیقت میں بعض اوقات انسان سوچ کچھ اور رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے شاید اسی کو حادثہ کہتے ہیں لیکن حوادث کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے مختلف ہیں وہ کہتے ہیں کہ حادثے انسان کی اپنے کارناموں اور کرتوتوں کی باداش میں جنم لیتے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص اگر گاڑی تیز نہیں چلائے گا تو وہ نہ اوہر سپیڈ ہوگی اور نہ ہی کسی دوسری گاڑی سے جا کر ٹکرائے گی اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اہستہ گاڑی چلانے والے سے کوئی اور آ کر ٹکرائے جائے بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے لیکن بات وہ سمجھ میں نہیں آتی جو اس کسان کے ساتھ بھی تھی اس حوالے سے ایک شاعر نے بھی لکھا ہے وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثے ایک دم نہیں ہوتے لیکن یہ بحث بہت لمبی ہے بعض اوقات حادثے ہی انسان کو چول ڈاکو سے پارسا بناتے ہیں اور بڑے بڑے پارسا اور عبادت گزار حوادث کے باعث اپنی راہ سے بٹک جاتے ہیں کچھ لوگ ان حوادث سے گزر کر خدا کے قریب چلے جاتے ہیں اور کچھ دوسری راہ پر جا نکلتے ہیں اس لئے یہ کہنا بجا نہیں ہے کہ حادثات کا عمل دخل انسانی زندگی میں نہیں ہے ایک برہم دیرے پر بابا جی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نوجوان جو بہت خوبصورت تھا سائیکل پر آیا اور اس چار پئی پر جس پر بابا جی بیٹھے ہوئے تھے سائیکل پر سے اترے بغیر کھڑے کھڑے ایک پاؤں رکھ کر کہنے لگا آپ لوگ ادھر بیٹھے ہو کیا آپ کو پتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا ہم سب کو اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا لیکن بابا جی مسکرانے لگے اور کہا پتر تو کون ہے وہ بولا میں دیال سنگھ کالج میں پڑھتا ہوں اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ انسان پہلے بندر ہوا کرتا تھا اور ایک حادثے میں یہ انسان بنا ہے بابا جی کہنے لگے نہیں میرے پیارے بیٹے تو دو نبیوں کی اولاد ہے تو بندر کیوں تھا تو عظمت والے نبی کی اولاد میں سے ہے اس پر وہ لڑکا جو پہلے انتہائی گستاخانہ انداز میں بات کر رہا تھا نرم پڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں ایک دم سے روشنی کی شمہ روشن ہو گئی مدرمہ دنین یہاں میں اپنی رائے شامل کرنا چاہوں گا جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا اور کسی حادثے کی وجہ سے انسان بنا ہے تو ان لوگوں سے میرے ایک چھوٹا سا سوال ہے وہ یہ کہ انسان اگر پہلے بندر تھا حادثے کی بنا پر وہ انسان بنا ہے تو ہزاروں سال گزر چکے ہیں اگر یہ تبدیل ہونے والی مخلوق ہے تو اس میں کچھ بڑی تبدیلی پھر کیوں نہیں ہوئی اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ اتا فرمائے خیر ہم اپنے موضوع کی طرف واپس لوٹتے ہیں اس بچارے نے کسی مغربی مصنف کی کتاب سے پڑھ لیا ہوگا کہ انسان پہلے بندر ہوتا تھا اور کسی ایک حادثے نے اسے انسان کا روپ دے دیا ہے یا وہ بدلتے بدلتے انسان کے روپ میں آ گیا ہے خاتین حضرات حادثے چاہے جتنا مرضی ہماری زنگیوں میں کردار ادا کریں یہ چاہے جس قدر مرضی ہماری روحوں جسموں اور سوچوں پر شبے خون ماریں ہم نے ان حوادث کے آگے ہار نہیں ماننی اپنے مقصد کو نہیں کھونا اپنے آپ کی تلاش کا کام جاری رکھنا ہے اس لڑکی کی طرح ایک کتاب پڑھ کر بغیر سوچے سمجھے غصہ نہیں کھا جانا بلکہ سوچنا ہے اپنی روحوں کے اندر جھانکنا ہے خود کو مایوس کیے بغیر کسی دیوار سے ڈھو لگا کر اس بات کو تلاش کرنا ہے کہ ہماری زنگی میں ہونے والے حادثے ہمیں پرشان ہی کیوں کرتے ہیں ایسے حادثے ہی کیوں ہوتے ہیں جو ہماری جانوں سے کھیلتے ہیں ایسے حادثے کیوں نہیں ہوتے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی توقیر کرنے لگے اسے اس کا کھویا ہوا مقام دے دے ایک ڈپٹی کمیشنر لوگوں سے خود آ کر پوچھے کہ انہیں کیا مسائل ہیں نہ کہ لوگ ان کے دفتر بہر صبح شام کر لیں جو لوگ اپنی ہستی کو پہچان لیتے ہیں انہیں دکھی اور رنجیدہ کرنے والے حوادث سے پالا کبھی نہیں پڑتا لوگوں سے کہتا ہوں کہ میری مدد کریں تاکہ میں بھی اس مقصود تک پہنچنے کی کوشش کر سکوں جو ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو کامیاب ہوتے ہیں جو حواتث میں رہ کر بھی خوشیاں بانتے ہیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں جو حادثوں کی نظر ہو کر اندھے موں گر جاتے ہیں اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی عطا فرمائے اور آسانی عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ